جب یہاں اسٹیٹمنٹ آتی ہیں اور گیانوان لوگ جو چیور اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اپنے آپ کو بدھی جی بھی کہتے ہیں جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی گیانوان نہیں ہیں ابھی گیانی نہیں ہیں ابھی سماج کو دسہ دینے کی استطیم میں نہیں ہے ابھی انہی کو دسہ چاہیے ابھی انہی کی دسہ خراب ہے ان کو ہی گیان چاہیے دیپاولی دیوالی دیالی تیہار اور بھی بہت سارے نام ہیں سماپت ہو گئی دو ہزار تیئیس کی پر جھگڑا سماپت نہیں ہوا پچھلے لگ بگ پانچ سال سے دو ہزار اٹھارے میں پہلی وار دیپاولی کے وارے میں ایک بیڈیو جاری ہوا ٹیم ٹونٹی ٹو سے دیپاولی سمجھوں کی ہے یہ بتایا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے وچار دیئے کچھ بھککو آئے سمرتھن میں کچھ آئے ویروہد میں کچھ امبیٹکرائٹ لوگ آئے ویروہد میں کچھ آئے سمرتھن میں کچھ لوگوں نے کچھ کہا ہی نہیں کچھ لوگ آج بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کچھ پترکار آئے ویروہد میں کچھ چپ رہ گئے کچھ سمرتھن میں آئے جو لوگ سوچنے کی چھمتہ رکھتے تھے ان کو لگا کہ بات ترک سنگتہ ٹھیک ہے جو لوگ بھکتی بھاہ میں تھے ان کو لگا کہ جو بتایا گیا ہے اس کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پر کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کسی نے بھی یہ نہیں جانا کہ سمیں پریورتن سیل ہیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور جو ہمارے مہا پورس ہیں مہا سمن ہیں انہوں نے ہمیسہ بدلاب کے لیے وقلت کی ہے چاہے وہ مہا سمن بدھ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات بھی نہیں ماننی ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے تب بھی نہیں ماننی ہے کہیں میرے نام سے لکھی ہوئی بات ہے توبی آنکھ بند کر کے نہیں ماننی ہے جب تک آپ اس بات کو ترک پہ کس نہ لو اس پہ ترک و ترک کو ترک سترک کر نہ لو جب تک وہ بات پراکرتی روپ سے ٹھیک نہ ہو جب تک وہ بات سبھی کے لیے میرے لیے تیرے لیے باقی دنیا میں سبھی جیوے کے لیے ٹھیک نہ ہو وہ بات ستے نہیں ہے اور دنیا بدلتی رہتی ہے مرتے مرتے بھی آنند کو کہا تھا کہ کچھ بدلاب کرنے ہو تو کر لینا راستہ کھول کے گئے ڈاکٹر امبیٹ کر نے سمویدھان کے تحت میں ساری باتوں پہ ترک و ترک کیا تین سال تک سمویدھان سوا میں ترک و ترک کرتے رہے اور ترک و ترک کرنے کے بعد میں سمویدھان بنا تو سمویدھان میں بھی جب بھی سہسن لگتا ہے جب بھی صدر بیٹھتا ہے تو ترک و ترکی ہوتے ہیں دیش کا کانون بنتا ہے تو بحث سے بنتا ہے ترک و ترک سے بنتا ہے سنسودھان سے بنتا ہے پرستاب سے بنتا ہے بہومت سے بنتا ہے تو باوہ صاحب امبیٹ کر نے جو کتاب رکھی لاشٹ میں انتیم دنوں میں مرنے سے پہلے بدھہ انڈز دھمہ تو اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ بدھ کی جو بات ہے اس کو جب تک ترکی کسوٹی پر نہ کسیں مانے نہیں تو باوہ صاحب امبیٹ کر نے بائیس پرتگیا بھی دی لوگوں نے وہ مانی کیونکہ باوہ صاحب کی بات ساری ٹھیک تھی پر ایک ساتھ نہیں مانی پر جتنی بھی دنیا میں چیزیں آتی ہیں یا جو مہاپروش دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں وہ فکس نہیں ہوتی اگر وہ فکس ہو جائے تو پھر وہ مہاپروش نہیں اور وہ بات ٹھیک نہیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس لیے یہاں بھی بتاتے ہیں کہ جو دس گورڈنل نیم ہیں یہ جب تک ان نیموں کے ادیس سے پورے نہیں ہو جاتے تب تک یہ نیم ہے اگر ان کے نیم ادیس سے پورے ہو جاتے ہیں تو نیم ختم ہو جاتے ہیں یا ایسی سمبھاو نہ ہے کہ اب ادیس سے پورا کرنے کے لیے کوئی اور نیم چاہیے تو ساتوہ نیم ہے سنگادی سے سب سے اوپر یعنی کہ سنگ جو آدیس کرے گا وہ مانا جائے گا وہ سب سے اوپر ہے ایسے ہی سمبھاو کے اندر کوئی بھی نیم بنے پورانے نیم کو امنٹ کیا جا سکتا ہے بدہ جا سکتا ہے سنسودیت کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے ایسے ہی بدھ نے نیم دیئے کہ آنند چاہو تو نیموں کو بدل سکتے ہو جیسا سنگ چاہے جیسا بھککو سنگ چاہے ویسا ہو سکتا ہے پر یہ بات جو ڈاکٹر امبیٹکر کے انویائی ہیں جو بدھ کے انویائی ہیں یا جو مہاپرسو کے انویائی ہیں وہ جانتے ہیں پر جو ڈاکٹر امبیٹکر کے بھکت ہیں جو بدھ کے بھکت ہیں جو سنتوں کے بھکت ہیں وہ نہیں جانتے ہیں یہ انویائی میں اور بھکت میں جو جھگڑا ہوتا ہے یہ ہمیں پیچھے کھیجتا ہے اس لیے کوشس کی جائے کہ جتنے بھکت ہیں ان کو انویائی بنایا جائے اور ان کو جو دسن ہے جو بدھ کا دسن ہے جو ڈاکٹر امبیٹکر کا دسن ہے یعنی درسن ہے فلسپی ہے جو مہا پرسو کی سرمنوں کی سرمن سنگ کی پرانی جو فلسپی ہے دسن ہے درسن ہے اس کو یاد کریا جائے اس کو دیکھا جائے دپاولی کس کی ہے کس کی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دپاولی مناو یا نہ مناو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بھائیہ دوج مناو بہن دوج مناو پوتا دوج مناو پوتی دوج مناو دادا دوج مناو دادی دوج مناو کار کا دوج مناو اسکوٹر کا دوج مناو گھر کا دوج مناو اپنے کتے کا دوج مناو اپنی بلی کا دوج مناو کسی بدیسی کا دوج مناو اپنے کمپیوٹر کا دوج مناو نا مناو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی مہرت پہ کوئی کام کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو یہ دھنتیرس آتا ہے اس پہ کچھ کھئی دو یا نہ کھئی دو کسی کچھ دو یا نہ دو دیوالی میں پٹھا کا چھوڑو یا نہ چھوڑو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کہاں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے کہ ایک طرح کے لوگ ایک طرح کے لوگ ایک طرح کی سوچ پر چل کر ایک بات کو مانتے ہیں یا نہیں ایک طرح کے لوگ ایک طرح کی سوچ پر ایک فنسلہ لے کر ایک طرف چل کر اس کو کریانویت کرتے ہیں یا نہیں اس سے فرق پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ پانی جو بہہ رہا ہے وہ ایک ساتھ ندی میں آتا ہے یا دھاروں میں بہ کے بیکار ہو جاتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہوا ایک طرف چلتی ہے یا بکھری ہوئی ہوا ہے یا بارس ایک طرف پڑ رہی ہے یا بکھری ہوئی بارس ہے اس سے فرق پڑتا ہے یہ جو فیسٹیبل ہیں یا جو اتصاب ہیں یہ لکیر کی فقیری کے نہیں ہیں جب یہاں اسٹیٹمنٹ آتی ہیں اور گیانوان لوگ جو چیور اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اپنے آپ کو بدھی جی بھی کہتے ہیں جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی گیانوان نہیں ہیں ابھی گیانی نہیں ہیں ابھی سماج کو دسہ دینے کی استطیم میں نہیں ہے ابھی انہی کو دسہ چاہیے ابھی انہی کی دسہ خراب ہے ان کو ہی گیان چاہیے سیم بدھ کے ماننے والے چیور پہنے ہوئے دکھچہ لیے ہوئے جانکار اور آپس میں اُلجھیں سماج کو کیسے سلجھائیں گے آپس میں نہ بیٹھیں ایک سماج کو کیسے ایک ساتھ بیٹھائیں گے بدھی جی بھی آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے فارے سماج کے کپڑے کیسے پینائیں گے سمجھوں کے کپڑے کیسے پینائیں گے کیسے ان کی ترقی کا راستہ کھولیں گے ابھی تو وہ آپس میں اُلجھے ہوئے ہیں جب سارے بدھی جی بھی ایک ساتھ بیٹھیں جب سارے مہا پرس ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک بات کہیں تو سنگھ جتنا بھی ہوتا ہے یا لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ بھئی سارے ایک ڈیشن پہ کہہ رہے ہیں ساری ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی کتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو بات ستہ ہوگی ہوگی جروری نہیں ہے کہ ہو کیونکہ ترق پہ کسی نہیں کسی بات کی بات ہے پر مان لیتے ہیں تو فائدے کی ہوگی پر واتس ایپ پہ چلے فیس بک پہ چلے ایک کہے کہ دیپاولی ہمارا نہیں ہے ایک کہے دیپاولی ہمارا ہے جو کہتا ہے ہمارا نہیں ہے وہ کوئی ثبوت نہیں دیتا اس کے پرسنل ایسوز ہیں اس کے ویکتیگت کارن ہیں ان ویکتیگت کارن کو سمجھنا چاہیے جو میں تھوڑے سے سبدوں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویکتی جو سماج میں بیڑا اٹھاتا ہے یا چیور پہنتا ہے یا سفید کبڑے پہنتا ہے یا سنت بنتا ہے یا سادو بنتا ہے یا نیتا بنتا ہے یا گوہ بنتا ہے یا مکھیا بنتا ہے یا پردھان بنتا ہے یا بھاشنواز بنتا ہے وہ اپنی جانکاری کے حساب سے جو بات ایک وار کہہ دیتا ہے اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتا پھر دوسری کی جو جانکاری یا دوسری جانکاری یا جو دوسری آگے جانکاری آتی ہے اس پہ انویائی کھڑی کر دیتا ہے اپنے اپنے سمرتھک بڑھاتا ہے تاکہ اس کی بات گرے نہ اب سچ بات بھاڑ میں گئی سچ بات سے کیا لیانا دینا ہے اب تو ہماری بات ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے چاہیں سماج کا کچھ بھی ہو جائے یہ ویکتی کا تکارن ہے کسی ویکتی سے دوسمنی ہے ایک بھکو کسی کتاب بیچنے والے سے کتاب لے آیا کتاب والے نے دے دیا کہ چلو دھم کا پچار ہوگا کتاب کا نام بدہ دھمہ ہندی میں ٹرانسلیٹڈ تو سوچ سمجھ کے کہا گیا کہ وہ اس میں بدھ کو بھگوان بدھ لکھنا ہے تو ہر جی کے اس میں بھگوان بدھ لکھا ہوا ایڈٹ کی ہوئی کتاب میں پیسہ لگتا ہے کیونکہ ایڈٹ ہوتی ہے کتاب تو ایڈٹر پیسہ لیتا ہے ایک ایک سب کو چیک کیا جاتا ہے بڑی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ پیسہ دینا ہوتا ہے پر اس کتاب بیچنے والے نئے بھلمن películ ساتھ میں بھککو کا چیور دے کے اور بھککو بھی کوئی ایسا نہیں جس نے چیور طریقے سے لیا ہو بہ دی ہے تو عجت کیا دے دیا اس کو اس نے کتاب چھاپی کتاب بدل دی بھگوان ہٹا دیا اور بھی کیسے چیز ہٹا دی پوچھا نہیں دنیا میں کسے سنگ سے نہیں پوچھا و بدوانوں سے نہیں پوچھا بھکوں سے نہیں پوچھا بھگوان سبت ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں پڑا بھی نہیں جانا بھی نہیں کہ بھگوان سبد کا آردھ کیا ہوتا ہے بس جتنی سوچ جتنی سمجھ کوئی برا نہیں ہے سروع میں ایسا ہی ہوتا ہے جب بچے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا سامنے رہتے ہیں تو وہ کبھی کہہ الٹا بتاتے ہیں کبھی کھے بتاتے ہیں کبھی کسی سبد کو کہیں جوڑ دیتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں سیکھنے والے سامنے جو ہوتے ہیں شوڈنٹ جو ہوتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں گلتیاں نہیں کریں گے تو شوڈنٹ کون کہے گا برا اس کا نہیں ہے برا اس بات کا ہے کہ جو بات ایک وار کہہ دی یا خراب کر دی اس بات کے لیے اس کتاب دینے والے کا ویرود کیا اس کتاب دینے والے نے کہا کہ دیپ ونس کے اندر دیپودان سب آیا ہوا ہے بھنتے سے کنفرم کیا کہ یہ دیپودان اس طب کہاں منتا ہے بتایا کہ یہ اور دیسوں میں منتا ہے تو اس نے کہا وہاں دیپودان ہوتا ہے تو یہ دیپاولی ہی ہے ہے تو دیپاولی منی کوئی برا کام نہیں کیا اس نے اس پہ ترک ہو سکتا تھا وی ترک ہو سکتا تھا کترک ہو سکتا تھا پر ڈینائل نہیں ہو سکتا ایک ساتھ بنا ترک وی ترک کے آپ منع نہیں کر کر سکتے پر پرسنل دوست منی تھی کیونکہ پہلے ہی کتاب کو لیندین کو جھگڑا تھا تو کچھ جھگڑے کی وجہ سے سیدھا سیدھا ورود کر دیا گیا کئی لوگوں نے اور بھروت کیا ویکتیقت کارنو سے پر کوئی ترک وی ترک کرنے نہیں آیا اٹھارے ہوا انیس ہوا بیس ہوا اکیس ہوا بائیس ہوا آج تیئیس ہے یہ اچھی بات ہے کہ اب چرچہ اس بات کی ہے کہ دیپاولی فیسٹیویل یا جتنے بھی فیسٹیویل ہیں یا جو فیسٹیویل آ رہے ہیں یا جو بھارت میں فیسٹیویل ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں اس پہ بات چل رہی ہے آگے تو گزراس سے ایک بھارتی ہے بہت محاصفہ کے بہت پرانے سینئر کارکرتہ جو ٹرسٹی رہے ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جھگڑا زیادہ بڑھ رہا ہے ہم نے بھی کہا سمڑھ سنگی طرف سے کہ جھگڑا زیادہ بڑھ رہا ہے نہیں بڑھنا چاہیے خاص طور سے بدھی جیویل میں بند کمرے میں بیٹ کے بات ہونی چاہیے سماج کو میسید دینا چاہیے پر کوئی ویوستہ نہیں ہے پچھلے ستر سالوں میں باوہ ساپ کے جانے کے بعد کسی نے اس کو پہل کیا نہیں ایک بار دو ہزار قریب ستر اٹھارے کے بیچ میں ہم نے ایک میٹنگ لگائی تھی یعنی سمڑھ سنگ نے ایک میٹنگ لگائی تھی اس میٹنگ میں بدھی جی بلائے تھے کہ آؤ سارے فیسٹیبلوں پر ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا فیسٹیبل کب کیسے مننا ہے کیا نہیں ہے پر اس سوچ کے لوگ نہیں ملے اس سوچ کے آدھ بھی نہیں ملے بس آئے بھاشر دیے چائے پی ناستہ کیا چلے گئے دوارہ بات نہیں ہوتی ادھکتر ایسے ہوتا ہے پر سمڑھ سنگ میں سنکھتی کمیٹی بنی ہے تو ہم نے جو ٹشٹی ہیں ان کو کہا کہ اب ہم سمڑھ سنگ میں بیٹھ کے اس کو پہل کریں گے ہماری سنکھتی کمیٹی یہ کام کرے گی ہم پورے انڈیا کے بدھی جیویوں کو بلائیں گے ان سے بات کریں گے ان سے ان کا وچار لیں گے کون کون پکش میں ان کے ترک لیں گے اور کون کون کو ان کی صحیح وراثت کی جانکائی دینے کی پوری کوشش کریں گے کوئی اور کرے اس کام کو بہت اچھا ہے پرانی پرانی سنستہ جو اپنے آپ کو باوہ صاحب کی کہتی ہیں وہ کریں اس کام کو اچھی بات ہے کوئی کرے کوئی اور کرے گا ہمارا کام ہلکا ہوگا ہم اس کام میں جبرجستی آئے ہوئے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پر جب کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر سنگ کرے گا کیونکہ کام کرنا ہے اس لیے یہ جو بحث ہے جلدی ہی دی اینڈ ہو جائے گی اور کوشش ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جو فیسٹیبل آئیں گے وہ پہلے سے ہی پری ڈیسائیڈ ہوں گے ان کو بتایا جائے گا کہ وہ فیسٹیبل کیسے منانے ہے کیسے نہیں اس کی بات کہہ جی کے چلی اور کہہ جی کے لوگوں نے کہا کہ آپ سیٹل کرنے کا سمیں آ گیا ہے کہ ہم اس کو سیٹل کریں تو جو جو ویدوان ہے جو جو پورے بھارت میں انٹریسٹ رکھتے ہیں یا جو پتھکار ہیں ہمارے پتھکار کو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں پر جیسا سماج ہوتا ہے یا جیسا انہوں نے پڑا ہے اسی کے حساب سے ویروت کرتے ہیں یا سمتھن کرتے ہیں یا کئی بار منچوں پر خود ہی بھاشر دینے چلے جاتے ہیں کوئی ہے نہیں بھاشر دینے کے لیے تو وہ ہی اپنا جو ان کی من کے اندر بھلاس ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اپنا ہی ویڈیو لگا دیتے ہیں سرو سرو میں ایسے چلتا ہے اس کا برا نہیں ماننا اس کا اچھا نہیں ماننا کیونکہ پتھکارتہ کا کورس کو زیادہ لوگوں نے کیا نہیں اور کیا ہے تو وہ فری لانس میں آتے نہیں ادھر آتے نہیں پر جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم ٹرانجیسن پیریڈ میں ہیں پریورتت سمیں ہیں پریورتن ہو رہا ہے پر سمیں ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں اگر ہم نے بہت تیری سے کام نہیں کیا جڑنے جڑنے کا اور ان ساری سمسیاں کو حل نہیں کیا تو نہ یہ سمسیاں رہیں گی اور نہ یہ سمسیاں والے لوگ رہیں گے یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے دونوں ہی مارے جائیں گے پھر کوئی سمادھان کی بھی جو اتنی بڑے کیونکہ نہ سمسیاں رہے گی اور نہ سمسیاں والا ویکتی رہے گا نہ اس کا سماج رہے گا تو پھر سمسیاں کا حل کیا رہے گا یہ باتیں سمر سنگ تو کہتا ہی ہے پر سمن سنگ ہے کیا سمن سنگ سمنوں کا سنگ ہے اس لیے سارے سمنوں کو یہ بات کہنی چاہیے کائے جھگڑتے ہو کائے لڑتے ہو ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو ایک ساتھ بیٹھنے میں کون سی موت آتی ہے ایک ساتھ بیٹھ کے چائے کیوں نہیں پیتے ہو دھائی تین سال سے اوپن لی ہم اس کو بول لیں تو اس کا اثر ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے سہارنپور کے اندر پرانے بام سیف کی لوگ میٹنگ میں بیٹھے وہاں انہوں نے ایک جو ریجورٹ ہے جو شادی وادی جہاں ہوتی ہیں اس طرح کا جو منٹپ ہوتا ہے وہاں انہوں نے کوئی انتجام کیا خبر ملی ہمیں کہ وہاں کچھ لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں جو بام سیف کے پرانے ساتھی ہیں تو ہم نے خبر بجبائی کہ بھے ہمارا بھی آدمی وہاں جانا چاہیے تو جی پی ایس بہت سر سے کہا کہ آپ بام سیف کے پرانے کارے کرتا ہو ان کو سمپر کرو فون نمبر بھیجا ان کو انہوں نے سمپر کیا جی پی ایس بہت سر نے کہا جو حصار کے ہیں اچھے سنگی ہیں بہت محنت کرتے ہیں ریلوے میں ٹیٹیڈ ہیں انہوں نے سمپر کیا پر ان کو منع کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ میٹنگ ہوئی اچھا ہے میٹنگ ہوئی ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پی پرنام اس کے جو آنے ہیں وہ تو آئیں گے پر شروعات ہوئی پر یہ بات بڑی خراب ہوئی کہ جی پی ایس بہت سر نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو آنے میں دکت کیا تھی آپ لوگ چوری چھپے چھپے کوئی کام کر رہے ہو وہاں پترکاروں کو بلا رہے ہو وہاں میٹنگ کر رہے ہو وہاں دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہو تو تیسرے لوگوں کی بات بھی سنتے وہ بھی بام سیف کے پرانے آدمی تھے ملنا چاہیے تھا ان سے ہم نے بھی بام سیف میں کام کیا ہے ہم کو پرانا نامانتے ہو کوئی بات نہیں پر وہ تو اولڈ ایج کے ہیں پہٹھ سال کے ہیں کافی انہوں نے جندگی لگا یہ بام سیف میں بلایا نہیں تو یہ جو پکنٹ چوز کرتے ہیں یا بلاتے ہیں یا جو پسند آیا اس کو بلا لیا جو پسند آیا نہیں بلا لیا یہ سوسائیٹی میں اور سماج میں نہیں چلتا آپ آلوچناوں کو چھوڑو نہیں سکتے اگر آپ آلوچناوں کو چھوڑیں گے یا کھری کھری باتوں کو سننا پسند نہیں کریں گے یا اپنے فیور کے لوگوں کو بیٹھا کے بات کریں گے یا اپنے اپنے مومیاں مٹھو بن کے بات کریں گے یا جو آپ نے تو پھر ایک طرفہ بات ہو جائے گی اور ایک طرفہ بات ہم ایسا پٹتی ہے اس کا کوئی پرینام نہیں آتا پرینام اس کا آتا ہے جو ترک بترک سے بات نکلتی ہے اگر ایک طرف ہی بات کرنی ہے تو راجہ ٹھیک تھے پھر سنسد کی اور پھر لوگ سوا کی اور پھر سمیدھان کی ضرورت کیا تھی کیونکہ راجہ ایک طرفہ بات کرتے ہیں تو اس میں دکت کیا تھی آپ لاغو کرنا چاہتے ہو سمیدھان لاغو کرنا چاہتے ہو سنسد اور جب آپ خود بیٹھتے ہو اپنے اپنے سنگھٹھنوں میں تو لاغو کرتے ہو راجہ کی نیتی بس جو ہم نے کہہ دیا ہم ہی بات کریں گے ہمارا دروار بیٹھے گا پھر جا آ کے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی تو اس کے پرینام نہیں ہوا لے اسی لیے ان سارے سنگھٹھنوں کا یقین و وشواس ختم ہو گیا اور ان کا وشواس اور یقین ختم ہونا ہی وہ اس لیے ختم ہونا تھا کہ آج جو بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں ایک پرانے کارے کرتا آئے کنو جی آجی کنو جی آسر انہوں نے تیز سنگھ سر کے ساتھ کام کیا جو چڑاک پٹا کا کام کرتے ہیں جوتا بریگیڈ ہے ان کی انہوں نے رام راج جو آج کل عدیت راج ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے بام سیف میں کام کیا اور انہوں نے پھر گارڈ کے بریگیڈ میں کسی کو آگے بڑھایا اور بام سیف میں بھی انہوں نے پہلے کام کیا جو بی ایس پی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے بھی دھوکہ دیا اس نے بھی دھوکہ دیا اس نے بھی دھوکہ دیا اور وہ بھی دھوکہ دیا اور اس نے سب سے زیادہ دھوک دھوکہ دیا اور بہت پرشان تھے منٹلی بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کیونکہ پریوار کا پیٹ بھی پال نہ ہوتا ہے آدمی اپنے پریوار کو پیٹ پال کے سماج میں نکلتا ہے تو اس کا ٹائم جاتا ہے اس پیسہ جاتا ہے اور پرنام نہیں آتا جس بات کے لیے گھر چھوڑتا ہے آدمی جس بات کے لیے پورے سماج میں جاتا ہے اور پھر آدمی بٹرے کر جائے دھوکہ دے جائے بھاگ جائے بک جائے بدل جائے گصہ آتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شانتی کا دان دو تھوڑا سا اور آپ اتنے ایکسپیمنٹ کرنے کے بعد بھی ویکتیوں کے پیچھے کیوں ایک ویکتی نے دھوکہ دیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ویکتی دھوکہ دیتے ہیں دوسرے ویکتی نے دھوکہ دیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ویکتی دھوکہ دیتے ہیں تیسرے ویکتی نے دھوکہ دیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا چوتھے نے دیا تو کتنے ایکسپیمنٹ کروگے کتنا کتنا جا کے آگے لوگوں پر بھروسہ کروگے لوگ بھروسے کے لائک نہیں ہے اس لیے سوسائیٹی سماج اب لوگوں پر یقین نہیں کرتا کوئی بھی آ جاؤ جس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فن نے کھا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ ہیرو ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا نیتا تو دے سکتا ہے اور بام سیوکہ تو ہر وقتی کو لگتا ہے کہ نیتا تو وہی دے سکتا ہے اور وہ نیتا تو لینے کی بیماری ہے مطلب ایک نیتا ان کو چاہیے چاہیے تو ہمارے کلچر میں ہماری سوسائیٹی میں ہمارے سنگوں میں اور ہمارے کریہ کلاپوں میں اور ہمارے اپنے آپ کو ریگلوٹنگ سسٹم میں اپنے آپ کو چلانے میں اپنے تنتر میں آج تک نہ نیتا تھا نہ نیتا ہے اور نہ ہی نیتا آئے گا یہ ہمارا سسٹم ہے جس کو سمڑوں نے بہت پہلے سے اپنایا کوئی سمڑ نیتا نہیں ہے ہمارے پاس میں کوئی سنگ نائک نہیں ہے ایک فوٹو نہیں ہے ایک نام نہیں ہے کسی کا کسی اتھیاس میں کہ سنگ نائک رہا ہو اور اس کے بعد جب یہ بدھ نے بھکو سنگ بنایا تب بھی کوئی سران بھکو سنگ کا نائک نہیں تھا وہ تو دھمک سمڑ تھا ہمارا تو ساماجک سنگ تھا اور وہی نیم اٹھا کے جو باہا ساب امرک کرنے رکھے پالیمینٹ کے اندر تو اس کے اندر بھی نیتا نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے پردہان منتری نیتا ہے پردہان منتری نہیں ہے پردہان منتری الگ سے چن کے نہیں آتا پردہان منتری کے نام سے بوٹ نہیں پڑتا دیش کے اندر ووٹ پڑتا ہے ایم پی کے نام سے آپ کسی بھی ایم پی کو کسی بھی ویکتی کو جو کھڑے ہیں بورٹ دے سکتے ہیں اور وہ ایم پی اپنے کام کو چلانے کے لیے سمدھان کے انوصار ٹیمپریری روپ سے کسی ویکتی کو مقرر کرتے ہیں اور وہ ویکتی اپنا کام چلانے کے لیے ایک کیبنٹ کو مقرر کرتا ہے اس کو تیہ کرتا ہے لوگ سوا جب چاہے جب پردھان منتری کو بدل سکتی ہے روز بدل سکتی ہے ایک گھنٹے میں دس پار بدل سکتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور کیبنٹ کو بدل جا سکتا ہے اور لوگ کی اگر نہیں بات چلتی ہے تو لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں تو نہ کیبنٹ رہتی ہے نہ پردھان منتری رہتا ہے دیس میں مدھیا ودی چناب ہو جاتا ہے تو ساری پاور لوگ کے پاس ہے لوگ سبح یعنی لوگوں کے پاس لوگوں کی سبح کے پاس ہے یہ سسٹم ہے ہمارا سنگیس سسٹم سانگک سسٹم وقتیس سسٹم نہیں ہے پر جتنے بھی سنگھن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سمیدھان چاہیے سمیدھان کا سانگی کے سٹکچر چاہیے سمیدھان کا جو پارلیمنٹ سسٹم میں وہ چاہیے اور اس کو بچانا ہے اور خود ویکتی پوجہ میں لپت رہتے ہیں اور خود ویکتیوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں اور خود نیتت کو ڈھونٹے رہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کئی لوگ جو گڑمان نے ہیں ان کو فون کیا ان سے کہا کہ بھائی آپ نے فون اٹھانے بھی بند کر دیئے کیا بات ہے ہمارا پرسنل سمبند الگ ہے پر ویچاری کا الگ ہے ہم سانگک لوگ ہیں سنگکی لوگ ہیں ہم سنگ پر اڈگ ہیں سنگ پر رہیں گے سنگ پر اٹل رہیں گے کیونکہ سنگ ہی ہم نے سنگ نے ہم کو پہلے بچایا اور سنگ ہی ہمیں اب بچائے گا اور بینہ سنگ کے سمویدھان نہیں چلتا بینہ سنگ کے دیش نہیں چلتا بینہ سنگ کے جو سرکتو راجے گھڑ راجے سنگیں وہ نہیں چلتا اور بھارت کا نام بھی بھارت گھڑ راجے سنگ ہے اور سنگ ہماری پرانی ویوستہ ہے اور آپ جس ویوستہ کو فولو کر رہے ہیں وہ ویکتیگت ویوستہ ہے وہ ہمارے سنستاغت مطبھیدھ ہیں کام کرنے کے طریقے کے مطبھیدھ ہیں ہم پرانی طریقے پہ کام کریں چاہتے ہیں آپ ویکتیiovascularی طریقے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا آپس میں تو کوئی dispute نہیں ہے ہمارا آپس میں تو کوئی جھڑا نہیں بھارتے کیونکہ فون گز جب سموتہن کی رکھچے کی بات کرتے ہیں اور سموتہن کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو سموتہن میں ساف لکھا ہوا ہے اکھٹے ہو کے آئیے سانگیق ہو کے آئیے نمبر آف جو کینڈیٹ ہیں جو سدسدس ہیں ٹوٹل وہ زیادہ چاہیے 51% چاہیے یا جنتہ 51% چاہیے تو جو چاہے وہ سمیدھان سے کرالو سمیدھان بچ گیا سمیدھان کونسا تالوں میں لگا ہوا ہے سمیدھان پر کونسا تالہ ہے سمیدھان تو اس کا ہو جاتا ہے جو بہومت لے آتا ہے آپ سڑکوں پہ لے آؤ یا پالیمنٹ پہ لے آؤ یا سانگیق میں رہ کے ہمیں ساکھ نہیں رکھو اپنے پاس سمیدھان ایسا کہتا ہے پر یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ابھی بھی ان کو امید ہے کہ لوگ ان کو چن لیں گے لوگ ان کو مان لیں گے لوگ ان کا نیتوت تو سویکار کر لیں گے پر لوگ اداسین ہو گئے ہیں بہت زیادہ اداسین ہو گئے ہیں لوگوں کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں لوگوں کی امیدیں اس لیے ختم ہو چکی ہیں کہ جو ویکتی بام سیب کو توڑتا ہے وہی ویکتی پھر دوسرا سنگھر بناتا ہے کسی دوسرے نام سے اور جو بام سیب کا پیٹرن تھا اسی پہ چلاتا ہے تو لوگوں کا یقین ختم ہو جاتا ہے ارے بھائی پہلی والی بام سیب تو نے توڑی پھر تو نے بام سیب جیسا پیٹرن بنا دیا تو پہلی والی کا حساب دیا نہیں کہ وہ کیوں توڑی اور یہ والی بام سیب تو نے پھر کھڑی کر دی ہم پاگل ہیں کیا کوئی کچھ بتاتا نہیں کوئی کچھ کرتا نہیں پر لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے کیونکہ ان کو سوال کرنا سکھایا نہیں گیا ہے وہ چپ رہتے ہیں کیونکہ وہ برا نہیں بننا چاہتے چپ رہتے ہیں اس لیے موت آ رہی ہے چپ رہتے ہیں سوال نہیں کرتے اس لیے ادھکار جا رہے ہیں لوگ پارلیامنٹ میں سوال کر کے ادھکار بچاتے ہیں وہاں سے ادھکار نہیں جاتے ہیں ادھکار وہاں سے جاتے ہیں جب آپ کے اپنے لوگ جو آپ کی رکشہ کا وعدہ کرتے ہیں جو آپ کے سنگھن چلاتے ہیں جن کو آپ چندہ دیتے ہیں جن لوگوں کو آپ اپنا اگوا مانتے ہیں جن سنگھنوں میں آپ کام کرتے ہیں ان سنگھنوں کا کبھی آپ audit نہیں کرتے ان سنگھنوں کی کبھی آپ حساب نہیں پوچھتے کبھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سنگھنوں میں کیا چل رہا ہے دو طرح کا حساب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیسے کا لین دن کا آپ اسے پوچھیں یا نا پوچھیں چل جائے گا کیونکہ monitory loss پیسے کا loss جھلا جا سکتا ہے پر سماج کا حساب تو لینا چاہیے نا کتنے لوگ جڑے کتنے لوگ آئے کتنے لوگ گئے پولیسی کس نے پاس کی نیم کس نے بنائے نیم کیسے بنے یہ خراب نیم ہے تو کون لے کے آیا اچھا نیم تھا تو وہ لاغو کیوں نہیں ہوا سنگتی میں کیا ہوا سنگتی کیسے بنی سنگتی میں کیا چلا ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے ہم جو سننا ہے وہ کیا ہے کیسے بنتا ہے کیا چلنا ہے آگے اکھٹے ہو کے کیا کروگے اکھٹے ہو جائیں گے تو کیسے جیتیں گے یہ سوال تو کر سکتے ہیں نا ان سوالوں میں تو دکت نہیں ہے پیسہ گیا بھاڑ میں گیا چلو پیسہ مر گیا کوئی بات نہیں کوئی کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا چل جائے گا پر سوسل آڈٹ تو کرو ساماجیک حساب کتاب تو کرو ایک ہی طرح کے اگر پچاس سنگتن ہیں تو اپنے اپنے سنگتنوں سے پوچھنا شروع تو کرو ارے بھائی سارے سنگتن ساماجیک ہیں سارے چندہ لیتے ہیں سارے کہتے ہیں ہم ڈڑیں گے سارے کہتے ہیں ہم ریر جیلی نکالیں گے سارے کہتے ہیں کہ سمویدھان بچائیں گے آج کل لیٹیسٹ فیسن چلا ہے سمویدھان بچانے کا تم الگ الگ رہ کے کیسے سمویدھان بچاؤگے اور تم الگ الگ رہ کے کیسے کام کروگے دلی کے اندر ساماجیک سنٹروں کے ہر ساماجیک سنٹر جو بڑا ہے اس نے اپنا آفیس کھول لکھا ہے تیس چاریس پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ جس کا جیسا آفیس ہے کھرچ ہوتا ہر مہینے میں تم کما کے لاتے ہو کیا یہ سارا پیسہ سماج کا ہے تو سماج کا پیسہ ٹکڑوں میں کیوں کھرچ کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ سماج کو ٹکڑوں میں توڑ دیا پھر کہتے ہو کہ براہمان سماج کو ٹکڑوں میں توڑتا ہے براہمان کہنے آیا کہ تم الگ الگ آفیس بنانا براہمان کہنے آیا کہ الگ الگ اس میں پیسہ کرنا ہمیں تو کوئی براہمان ملا نہیں آج تک ہم نے اتنی سبائیں کی سنگتی کی اتنی میٹنگ کی آج تک ایک براہمان ہمیں یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ سب اکھٹے نہ ہو نہ ہونا ایک سنگل نہیں ملا یہاں 154 لوگ ہیں بتا دیں کہ اگر کسی کو براہمان نے کبھی کھٹا ہونے کے لیے روکا ہو کئی نہیں ملتا اپنا فیلیر چھپانے کے لیے اپنی اصفلتہ چھپانے کے لیے برحمدہ کا نام چڑھ دیتے ہیں برحمدہ کہتا ہے کہ آپ بھکو اور الگ الگ لڑنا دیوالی کے اوپر برحمدہ کیا کیا گیا آپ کو یہ کہنا کہ دیوالی ہے یا نہیں اور یہ کہنا کہ دیوالی ہے اور پھر آپس میں فیس بک پہ لڑنا اور ویڈیو پہ لڑنا ترک و ترک کیوں نہیں کرتے ہو ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو جب بدھ کے انویائی ہو جب بدھ کے اس بات کو ایک ساتھ رہو نا ایک فرمان نکالو ایک بات نکالو ایک فتوہ نکالو ایک نیم نکالو کرتے کیوں نہیں اس کام کو ویسے ہی جو ساماج سنگھن ہیں جب ساماج کام ہی کرنا ہے تو ساماج کے پانسو ہیں ایک ساماج ہے سنگھن بنا رکھے 29 لاکھ ہم پاگل ہیں کیا جب ساماج ایک ہے تو تم نے اتنے سنگھن کیوں بنا رکھیں ایک ساماج کا ایک سنگھن ہونا چاہیے ایک اتھان کریں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ساماج ہے اس کے 29 لاکھ سنگھرمنا کے گھوم رہے ہیں اور ہم بھی کتنے بے فکوف ہیں مجیس ان کو چندہ دے رہے ہیں ان کی بات ماننے جب ہجار وار بتا دیا ڈاکٹر امبیٹ کرنے کہ جاتی مائنڈ کا ہے جاتی کہیں ہے نہیں جاتی کی کوئی کتاب نہیں ہے جاتی ہوتی نہیں ہے جاتی کا کوئی نام نہیں ہے پہلی جاتی کب بنی کہاں بنی اس کو نہیں کھوچ پائے ڈاکٹر امبیٹ کر دوسری جاتی کب بنی کہاں بنی اس کو نہیں پتا چل پایا کس نے بنائی اس کا نہیں پتا چل پایا کیوں وہ بنائی اس کا نہیں پتا چل پایا جب یہ تک نہیں پتا چل پایا کہ کہاں بنی پہلی جاتی اور پہلی جاتی دوسری جاتی سے کتنے کلو بھاری ہے یا کتنے میٹر چھوٹی ہے کتنے میٹر لمبی ہے یا دو جاتیوں کی سادی ہوگی تو تیسی جاتی کب پتی ہوگی یا یہ الگ الگ جاتی الگ الگ جگہ بنی ہیں یہ کیسے بنی کہ کیسے نے بنی کون ان کا بنانے والا جب ان میں سے کسی پرسن کا جواب ہی نہیں ملتا تو کہے جاتی کا سنگھن بناتے ہو بھائی کون سی جاتی کا سنگھن بناتے ہو یہ جھوٹے جھوٹے سنگھن جاتی کے نام پہ بنا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہو تو مجبوط کیا کرتے ہو جاتی کو اور جاتی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے تو اپنے ٹکڑوں ہی مجبوط کرتے ہو اپنے آپ کے خود کے ٹکڑے کرتے ہو اور ان کو مجبوط کرتے ہو کہ یہ چپک کے ایک نہ ہو جائیں یا جو سنت سارے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ الالج ال amigos سے مٹھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پر ہیں تو سارے سارے ایک ہی پریوار سے سارا کا سارا پریوار سمدھ پریوار ہے پر اس کو کہتے نہیں کیوں نہیں کہتے اس بات کو کہ سنتوں کی وانی ایک ہے تو ہم کو ایک ساتھ رہنا چیئے کون کہے گا اس بات کو یہاں Onion لوگ بیٹھے ہیں اگر مہوں بند کر کے رکھیں گے یا اس کا پرچار پرسار نہیں کریں گے جندگی میں جیت نہیں سکتے جیت نہیں سکتے کسی والت میں کوئی دنیا کی طاقت بچانے کو نہیں آنے والی ہے اور اب ویکتی کی نہیں سنی جاتی ایسے سترسو آٹھ ویکتی یوں ہی گھوم کے پھٹے رہتے ہیں آج کل ویکتی بڑی تیجی سے اٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ویکتی کون آیا کہاں گیا کسی کا ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے کسی کو پیرلیسٹ ہو جاتا ہے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے کوئی بدیش چلا جاتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے کوئی اٹھ جاتا ہے کوئی بھاگ جاتا ہے کوئی جیل چلا جاتا ہے کوئی فس جاتا ہے کوئی مارا جاتا ہے ویکتیوں کی بڑی اتنی سی جان ہوتی ہے طاقت سنگ میں ہوتی ہے جن کے سنگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے ان کے گھر آ جاتے ہیں اور جن کے سنگ نہیں ہوتے وہ پوری جندگی سڑتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کو تو پوچھتے کیوں نہیں ان سے اگر جندگی چاہتے ہیں ہیں اگر بچوں کی پوری طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بچے سارے کے سارے ہمارے ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھیں لکھیں ان کو کچھ روزگار ملے ان کو کچھ ملے تو اپنے سنگھٹوں سے پوچھنا چاہیے کہ سارے اکھٹے کیوں نہیں ہوتے سارے سنت اکھٹے کیوں نہیں ہوتے یہ آپس میں چھوٹی باتوں پر لڑتے کیوں ہیں کیا قارن ہے پوچھو گے تو یہ چپ ہو جائیں گے پوچھو گے تو یہ پھر نگانی اٹھائیں گے پوچھو گے تو ان کو شرم آئے گی وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک بات ہے وہ ویڈیو سنتے ہیں ساری سمرسنگ کی اس لیے بہت سائے لوگ سمرسنگ کا ورود بھی کرتے ہیں ورود اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سوال پوچھتے ہیں اور ہم سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں آج تک ایسی کوئی سبھا ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں سمرسنگ نے سوالوں سے موچ رایا ہو بدھ کے بعد اور سمویدھان سبھا کے بعد پالی امیٹ کے بعد میں پورے بھارت میں سنگ اکیلا ایک ایسا سنگ ہے سمرسنگ جو ہر ویقتی کے سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر سمرسنگ ہی دیتا ہے جو جتنا سیکھا ہے جو جتنا جانتا ہے اتنے جواب دیتا ہے نہیں تو یہاں سیکھتا ہے نہیں تو سمرگند سے سیکھتا ہے نہیں تو نیچر سے سیکھتا ہے نہیں تو سنتوں سے سیکھتا ہے پر جواب دیتا ہے تو سوال کریے اور جواب بھی دیجئے اگر بچنا ہے تو ہمارے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اکھٹے ہو جائیں اور اکھٹے ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سامنے والے وقتی سے ہم بات چیت کریں سامنے والے وقتی سے ہم ترک و ترک کریں سامنے والے وقتی کو کیونکہ لوگ اندھکار میں ہیں ان کے mind open کرنے پڑیں گے آپ کو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنی پڑے گی کہ ترک وہ شکتی ہے جو ساری گندگی کو صاف کر دیتی ہے کوئی کہتا ہے کہ کسی مت میں یا کسی دھرم میں جانے سے یا کسی دھم میں جانے سے ساری بیادی ساری پریشانیاں ساری بیماری ختم ہو جائیں گی غلط بات ہے جو دیس ایک دھرم کے ہیں ایک دھرم کے ہیں ان میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو مسلم کنٹری ہیں ان میں باشٹ فرکے ہیں باشٹ ٹکڑے ہیں ان کے لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں ایک مجھاور ایک دھرم سے شانتی نہیں آتی شک نہیں آتا کوئی کہتا ہے کہ سارا دیس اگر پڑا لکھا ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا غلط ہے ایسے کنٹری ہیں جن میں سائے لوگ ریجویٹ ہیں وہاں بھی بھکاری ہیں وہاں بھی مارا ماری ہیں وہاں بھی جھگڑے ہیں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہی گروپ کے ایک ہی جگہ ہو جائیں گے تو بات بن جائے گی تو بھی نہیں بات بنے گی بات جب بنے گی جب آپ ترک و ترک کریں گے اور سچائی کو جانیں گے سچائی کو جان کے بولیں گے اور اس کا سوال جواب کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ سنگ میں اکھٹے ہونے میں کتنی طاقت ہے کتنی نہیں یوروپ کے کچھ ایسے دیس ہیں جہاں الگ الگ متوں کے لوگ لوگ رہتے ہیں جہاں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں پر جب بھی کبھی سرکار کچھ الٹا سیدھا فینسلہ کرتی ہے انہیں پتا چل جاتا ہے اور وہ ایک آواز اٹھاتے ہیں وہ فینسلہ باپس ہو جاتا ہے یہ سنگ کی طاقت ہے جو نولیج ترک و تر سے حاصل کرتے ہیں اس کی ہے اس لئے جاگ رک رہنے کا مطلب ہے ترک و ترک کرتے رہنا جاگ رک رہنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو جانتے رہنا بدھی جی بھی ہونے کا مطلب ہے کہ بدھی کو چمکاتے رہیں جیسے لوہے کا چاکو ہوتا ہے اس کو گھس گھس کے چمکاتے رہتے ہیں وہ ایسے ہی بدھی کو چمکاتے رہیں کھالی نار نہ بیٹھیں سوچنے کا کام کرتے رہیں جو لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کرتے رہیں کہ تاکہ ان کو سوال جبہ ہوتے رہیں اور وہ سوچتے رہیں جن سماجوں کے اندر منصح سے سوچنا بند کر دیتے ہیں ترک و ترک کرنا بند کر دیتے ہیں وہ گریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ترک و ترک جو سیل بیکتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ سنگ میں جڑنے سے سب چیز ملتی ہے جو ترک و ترک نہیں کرتا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سنگ کی طاقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس لیے بھارت میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو دنرات دنرات ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں ترک و ترک کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے علاوہ اور بھی لوگوں کو جوڑنے میں سفل ہو گئے اور جو بھارت کے ادھکتر لوگ ہیں جو سمڑ ہیں ان کے ترک و ترک ہو گئے سمان بھی چلے گئے ان کی صحت بھی چلے گئے ان کے بچے بھی چلے گئے اس لیے جڑنے کے لیے ایک ہی فارمولا ہے کہ آپ بات چیت کریں لوگوں سے سوال جواب کریں اپنا انفارمیسن بھیجیں اپنی پوشٹ بھیجیں ان سے بات کریں جبر جستی جاگے بات کریں ایک وار دو وار منے کرے گا تین وار کرے گا پر ایسے بات کریں جیسے الائی سی کا ایجنٹ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو میں پولیسی بیچ کے رہوں گا ایسے بات کریں جیسے ایم بے جو آتی ہے کمپنی اس کا ایجنٹ ہے کہ وہ اپنے پروڈیکٹ کو بیچ کے جاتا ہے ایسے بات کریں جیسے امریکہ کے اندر گھرگر میں جو ایجنٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں اور سامان بیچ کے جاتے ہیں اگر آپ ایسے بات نہیں کریں گے اور ایسے چیزیں نہیں کریں گے تو دکت ہو جائیے بہت بڑی پریشانی میں آ جائیں گے اتنی بڑی پریشانی میں آ جائیں گے کہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی کارڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس سمیں کی بڑی کمی ہے سمیں نہیں ہمارے پاس میں اگر ہم اب نہیں جڑ پائے تو آگے جڑنے کا چانس نہیں ہے دور دور تک بھی کیونکہ ہمارے پاس روٹی کی دکت ہو جائے گی ہمارے روٹی ہی نہیں ملے گی تو ہم جڑنے کی بات سوچ نہیں پائیں گے ہمارے سریر کمجور ہو جائیں گے ہمیں پانچ کلو آٹے پہ اور پانچ کلو گیاں پہ اسی پہ ہم رہیں گے نہ پروٹین ملے گا نہ کھانا ملے گا نہ پیسہ ملے گا نہ میں نوکری ملے گی تو ہمارے بچے بھی لولو لنگڑے پیدا ہوں گے اپائیس پیدا ہوں گے کمجور ہوں گے اور وہ چل بھی نہیں پائیں گے کیونکہ پرکرتی میں جتنے جیب ہیں اگر ان کو کھانا نہ ملے آجادی نہ ملے صحیح سوچ نہ ملے خالہ ایٹماس پہ صحیح نہ ملے تو وہ آگے نہیں بڑھتے آج باوہ صاحبی کرپا سے جو جینریشن ہے وہ ہیلڈی ہے اچھی صحت ہے اس کی اچھا سوچ سکتی ہے پر آنے والے سمیں میں کرپا نہیں ہے کیونکہ آرکشنل ختم ہو چکا ہے پرائیوٹ سیکٹر آ چکا ہے اور نوکرییاں کئی ہیں نہیں سب مسینے آ رہی ہیں نوکری ملے گی نہیں تو دککت آئے گی اس لیے اس کام میں لگ جائیں گیارہ فروری ڈلی تالکٹورہ اسٹیٹیم میں سمڑھ سنت سماگم ہیں سارے سنت آئیں گے اور سنتوں کے انویائی بھی آئیں گے اور ان کے بھکت بھی آئیں گے سب آنے چاہیے کیونکہ سمڑھ سنکہ سب ہی پریوار ہے ہر طرح کے لوگ آئیں گے بچے بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے محلائیں بھی آئیں گے عورتے بھی آئیں گے اس کی تیاری خوب جوڑ سوڑ سے کریں خوب بڑیہ بڑیہ کپڑے پہن کے آئیں خوب ڈھوڑ لنگاڑے کے ساتھ آئیں خوب آئیں وہاں کیونکہ وہ ہمارا پریوار ملنس ہمارے ہوتا ہے جو وقت پہ وہاں ہوں گے جو بات چیت ہوں گے وہ تو ہے پر موسم بڑیہ ہوتا ہے گیارہ فروری کو بسند ریتو ہوتی ہے تو ہم سارے کے سارے ملیں گے جب ہم سارے کھٹے ہوتے ہیں اور سارے ملتے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے پر ہمیں مل بہت جاتا ہے یہ ایسے مل جاتا ہے جیسے کھوئے ہوئے ہمارے بہن بھائی مل گئے ایک وچار کے ایک دھارہ کے ایک طرف چلنے والے تو طاقت جنرٹ ہوتی ہے تو ہونسلے بلند ہوتے ہیں ہونسلے بلند ہونے سے طاقت جنرٹ ہونے سے پاور کا جنرٹ ہونے سے ہمیں اکھٹے ہونے کی اوڑجہ ملتی ہے جو ہمیں چھ مینے سال بھر چلتی ہے اس لئے ستھلتا نہ دیں اس میں لیجی نیس نہ ہو سب لوگ اپنا اپنا جتنا بھی خود کا خرچہ ہے وہ جمع کر دیں اور اس کام میں درنات درنات لگے رہے ہیں اور اپنے رزداروں کو کرتے رہے ہیں میٹنگیں بڑھتی جا رہی ہیں کام ہمارا کم نہیں ہے میرٹ کے اندر ہماری میٹنگوں کی شروعات ہو گئی پہلی میٹنگ لگی اس میں بہت لوگ آئے ڈیٹھ سو دو سو ڈھائی سو قریب لوگ اس میں آئے اور گاؤں کی میٹنگ تھی اس کے بعد دوسری میٹنگ لگ رہی ہے میرٹ سٹی کے اندر سوچنا آئی ان ہاؤس میٹنگ تھی دس بیس لوگوں کے لیے کہا تھا بتا رہے ہیں کہ ستر اسی لوگ ہو گئے ہیں سو تک پہنچیں گے جگہ چھوٹی پڑ سکتی ہے جتنی لوگ ہیں وہ کریں باقی بڑی میٹنگ آگے کریں گے اس کے بعد بلنور کی میٹنگ ہے سنڈے کو جو اڈنیس تاریخ ہے اس میں بلنور کی میٹنگ ہے جو بلنور کے آس پاس ہیں بتاتے ہیں فائیو ہنڈیڈ لوگوں کی وہ جگہ پہنچ گئی ہے جہاں میٹنگ ہونی ہے فائیو ہنڈیڈ لوگ آئیں گے میں چاہوں گا کہ وہاں جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ خود پرچار کریں اور سمر سنگ میں کیونکہ سوال جواب ہوتے ہیں ہم دو دو تین دن گھنٹے سوال جواب کرتے ہیں ہر وہ بدھی جیوی ہر وہ آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ سنگ میں کوئی کمی ہے یا وہ جو سوچتا ہے کہ وہ کچھ نیا آئیڈیا رکھتا ہے وہ آئے اور پورے سنگ کو اپنا آئیڈیا بتائے اپنی بدھی بتائے اگر اس کی بات ٹھیک ہوگی تو سنگ وہیں مان لیتا ہے جو بات صحیح ہوتی کیونکہ سنگ کا کوئی ایگو اہم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہماری بڑودرہ کی میٹنگ ہے چھبیس نومبر کی سارے گزرات کے جلو سے سب لوگ اسوار آ رہے ہیں ہماری بلین سر کی میٹنگ ہے انہاؤس میٹنگ ہے نو دسمبر کی جنوری کی میٹنگ ہے تین چاہ جنوری کی میٹنگ لگیں گی ہماری ناگپور کے اندر یہ ہماری میٹنگ کا سوڑل ہے اور چوبیس دسمبر کی ہماری میٹنگ ہے چوبیس اس کی بنگال کے اندر بنگال میں ہماری پہلی میٹنگ ہے بنگال بڑا مسکل ہمارا اسٹریسن ہے پر وہاں بھی میٹنگ لگ رہی ہے تو میٹنگیں بہت ساری ہیں لگتی جا رہی ہیں لگتی جا رہی ہیں بالی باقی سنڈے کو روٹین کی لگتی لگتی ہیں تو گیارے فروری کی ہماری سب سے بڑی ہے آپ اس کی تیاری کریں دھوم دھام سے کریں سب ہی رزداروں کو جوڑیں سب ہی بھائی بہنوں کو جوڑیں اور وہاں تک کھینچ کے لائیں ایک بار آئیے آکے دیکھئے کیونکہ اہی پسٹی کو جب تک آئیں گے نہیں جب تک دیکھیں گے نہیں جب تک یقین نہیں کریں گے سنگ کیسے کام کرتا کیسے نہیں کرتا اس کے دس گولڈن نیام ہیں جو بہت مارکی والے ہیں بہت اچھے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے میرے اس وقت تفہ کے بعد میں آپ اپنے ہنڈریج کریں جو نئے ساتھی آئے ہیں جو پرانے ساتھی آئے ہیں اگر کوئی سوال رکھنا چاہیں تو وہ سوال رکھ سکتے ہیں وہ اپنا سوال رکھیں سنگ پورا جواب دے گا اور جن لوگوں کو جڑنا ہے جن لوگوں کو جڑنا ہے وہ اپنا نام لکھائیں جن کو کام کرنا ہے وہ اپنا نام لکھائیں جن کو صرف ٹریل کے روپ میں یہاں آنا ہے کام کرنا ہے تو ٹریل کے لیے بھی آ سکتے ہیں سنگ میں ٹریل کے لیے منع نہیں ہے کوئی آدمی ایک دن دو دن چار دن آ کے میٹنگ جوان کر کے دیکھ سکتا ہے صبح سات وجھے نیٹ ورگنگی میٹنگ لگتی ہے وہاں ٹیننگ ہوتی ہے کام کیسے کرنا ہوتا ہے وہاں ٹیننگ کریں ٹیننگ کرنے کے بعد میں جس کمیٹی میں جانا چاہے اس کمیٹی میں کام کریں مینجمنٹ کمیٹی آپ کو مینجمنٹ سکھاتی ہے کیسے کیسے کام کرنے ہیں سنکھتی کمیٹی آپ کو کلچر سکھاتی ہے کلچر میں کیا کیا کام کرنا ہے ڈاکٹر کی کمیٹی یہاں آپ کو جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ پروائیڈ کراتی ہے جو بدھی جیویوں کی کمیٹی ہے اس میں بدھی جیوی لوگ اس میں جڑتے ہیں بہت ساری کمیٹیاں بنتی جارہی ہیں ہر فیلڈ میں کام بڑھتا جارہا ہے کام بڑھتا جارہا ہے لوگ کم پڑھتے جارہے ہیں اس لیے آپ سے نبیدن ہے کہ آپ اس میں کام کریں میرے اس وقت میں اگر کسی کو کوئی چیز بری لگی ہو یا خراب لگی ہو تو میں سنگ سے معافی چاہتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی اور آج برسا منڈا کی جہنتی ہے آج برسا منڈا کی جہنتی ہے تو میں چاہوں گا کہ برسا منڈا جی کی جہنتی پہ ہم سب سنگ ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو نمن کرتے ہیں سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی ابھی جو اپنے کنسپٹ میں سدھوی راج سر نے بام سیف کا مکھے طور سے جکر کیا اس میں میرا بھی جکر آیا تو اسے گھٹنا کے بارے میں میں تھوڑا سا اپنے طرف سے بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ بات ہے کوئی دو مینے پہلے کی میرے پاس بام سیف کے ہمارے پرانے ساتھیوں کی طرف سے انویگیشن آیا تھا کہ سارنپور میں ایسے ایسے بام سیف کے پرانے کارے کرتا جتنے سارے ہیں وہ ہی کٹھے ہوں گے اور وہاں پر سب ملیں گے آپس میں پرانے ساتھی بات چیت کریں گے ہنسیں گے خوش ہوں گے اور کافی لوگوں کے آنے کی امید تھی پاگ میں بچار آیا کیوں نے اس بات کی سوچنا سنگ کو جائے تاکہ اسے افسر کا لاب اٹھایا جائے جھڑنے جھوڑنے کے لیے اور جتنے پرانے بام سیف کے کارے کرتا ہیں انٹیلیکچولز ہیں ہو سکتا ہے کوئی سیوک بن جائے ان کا من کر جائے سنگ میں کام کرنے کا اکٹھے ہونے کا تو میں نے اس سنگ کو اس بات کی سوچنا دی میرے پاس صدیر آسر کا فون آیا انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر جائیں اور ان سے بات کریں کہ ہم سمن سنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے بینا چاہتے ہیں اور مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکے تو میں بھی آ جاؤں گا آپ بات کریں ان سے میں نے تین ساتھیوں سے بات کی سیس راج سنگھ پوگار ساہد سارن پوک سے ہی ہیں ونود کمار پنہ ڈلی یا گاجیباد سے ہیں اور مہندر سنگی کہ ہم اس طرح سے آپ نے اکٹھے ہونے کی بات کی ہے وہاں پر ہم آئیں گے اور میں ویسیس طور سے آؤں گا اور آپ ہیں تو سنگھ کا اور بھی کوئی ساتھی آ سکتا ہے اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس آفسر کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو انہوں نے میں نے تینوں سے الگ الگ بات کی انہوں نے منع کر دیا اس طرح کی وہاں کو بات نہیں کریں وہاں پر کیول دو سادیاں ہیں لوگ ان میں ملیں گے ہسیں گے بولیں گے موج مستی کریں گے اور ہمارا دیش نہیں ہے تو میں نے پھر کو بتایا جانے کا پروگرام میرا بھی نہیں پھر من نہیں کیا جانے کا میں نے کہا ہنسنے بولنے کا ہمارا کوئی ایسا من نہیں ہے موج مستی کرنے کی نہ کوئی ابھی ہماری عمر ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی من ہے ابھی تو ہمیں سماز کی چندہ ستا رہی ہے تو میں وہاں آرٹی میٹلی نہیں گیا تو اس پڑی اندراشہ سی ہاتھ لگی کہ اتنے پرانے پرانے لوگ ہیں جن کو سماز کی ابھی سب کچھ لٹ لٹ دیا ہے ہاتھ سے زیادہ تو یہ سنگ سے بات شیئر کرنا چاہتا تھا انہی سبتوں کے ساتھ سنگھن مامی سنگھن مامی سنگھن مامی سنگھن مامی یادی میں نے کچھ سے غلط تو سنگھ مجھے ماف کرے ماف کرے سے بات شکے سنگھن مامی سنگھن